مام دیکھنے والے ہماری پیاری پیاری دوستوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیاری دوستوں میں محمد رزوان رضا قادری اور آپ سبھی کا آپ کے اپنے اس پیاری سے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید پیاری دوستوں ہم آج بات کرنے والے ہیں کسی کو بھی اپنے وش میں کرنے کا کسی کو بھی اپنے گابو میں کرنے کا کسی کو بھی اپنے اوپر مہربان کرنے کا کسی کے دل میں بھی اپنی محبت ڈالنے کا ایک ایسے پاورفل عمل کے بارے میں اگر آپ کسی کو اپنے وش میں کرنا چاہتے ہیں یعنی اپنے گابو میں کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اکتالیس بار یعنی کی فوچی ون ٹائمز اس نام کو پڑھ لیجئے سامنے والا انسان یعنی جس کے لیے آپ اس عمل کو پڑھیں گے وہ آپ کے وش میں ہو جائے گا وہ آپ کے اوپر مہربان ہو جائے گا کسی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں اس کی لیے بھی آپ لوگ یہ عمل کر سکتے ہیں کوئی آپ کا پیار ہے کوئی آپ کا محبوب ہے جسے آپ لوگ پیار کرتے ہیں وہ آپ سے محبت نہیں کرتا ہے تو اس کی دل میں اپنی محبت پیدا کرنے کے لیے اس کو اپنے محبت میں اپنے پیار میں بیچین کرنے کے لیے اس عمل کو آپ لوگ کر سکتے ہیں میرے پیاری دوستوں بہت ہی آسان اور بہت پاورفل یہ عمل ہے اس عمل کو کرنے میں آپ لوگوں کا پانچ منٹ وقت بھی نہیں لگے گا مشکل سے صرف پانچ منٹ میں آپ لوگ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ لوگ اس کا کمال دیکھیں گے صرف ایک نفذ کا میں آپ کو وظیفہ بتانے چاہ رہا ہوں پیاری دوستوں بہت ہی زیادہ بہت ہی زیادہ بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی طاقت اور وظیفہ میں آپ کو بتانے والا ہوں اس ایک نام کو آپ پڑھیں گے پیاری دوستوں سمجھ لیں آپ جس کی لیے بھی عمل کریں گے وہ شخص وہ بندہ وہ انسان آپ کے اوپر مہربان ہو جائے گا وہ آپ کے وش میں ہو جائے گا آپ کے کابو میں ہو جائے گا آپ کا شوہر ہو آپ کی بیوی ہو آپ کی ساتھ ہو آپ کی بہو ہو آپ کا محبوب ہو اس عمل کو کرنے کے بعد جو شخص آپ سے بات نہیں کرتا تھا وہ شخص آپ سے بات چیت کرنے کے لیے بیچین ہو جائے گا آپ کو دیکھنے کے لیے بیچین ہو جائے گا تو میرے پیاری دوستوں اس میں کرنا کیا ہے میں آپ لوگوں کو بتا دوں ایک نام کا بہت ہی پاورفل وظیفہ بتانے والا ہوں اس ایک نام کو آپ کو صرف اکتاریس بار پڑھنا ہے یعنی کہ فوچی ون چائنز آپ کو پڑھنا ہے اکتاریس مرتبہ صرف اور اسے پڑھنے کے بعد آپ کو اس شخص کا نام لینا ہے جسے آپ لوگ اپنے کابو میں اپنے وش میں کرنا چاہتے ہیں اپنی محبت میں بیچین کرنا چاہتے ہیں جس کے دل میں آپ اپنی محبت ڈالنا چاہتے ہیں جس کو اپنے اوپر مہربان کرنا چاہتے ہیں جس کو اپنے پیار میں بیچین کرنا چاہتے ہیں چاہے وہ اس دنیا کا کوئی بھی شخص ہو دنیا کا کوئی بھی انسان ہو چاہے آپ کا شوہر ہو آپ کی بیوی ہو کوئی بھی آپ کا فیملی ممبر ہو چاہے آپ کا محبوب ہو یا آپ کا بوس ہو آپ کا سیٹ ہو آپ کا بھائی ہو بہن ہو اولاد ہو کوئی بھی ہو آپ لوگ اس آمن کو کر کے کسی کو بھی وشمی کر سکتے ہیں کسی کو بھی اپنے کابو میں کر سکتے ہیں کسی کو بھی اپنے اوپر مہربان کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آئیے جانتے ہیں اس آمن کو کرنا ہے کیسے ہوگا تو سب سے پہلے میں آپ کو وقت بتا دیتا ہوں وقت آپ پوچھیں گے کس وقت اس عمل کو ہمیں کرنا ہے تو میں آپ کو وقت بتا دیتا ہوں اس وقت میں ہمیں کرنا اسے کب کس وقت میں کرنا ہوگا تو آپ اسے پورے دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں جہاں دوستو کسی بھی وقت پورے دن میں آپ کر سکتے ہیں وقت کی کوئی بھی قید یعنی پابندی نہیں ہے یعنی کہ آپ پورے دن میں جس وقت بھی فری ہوں جب بھی فری ہوں تب کر لیں اس میں ٹائم کی کوئی بھی پابندی نہیں ہے وقت کی سمیں کی کوئی بھی پابندی نہیں ہے یہ آپ لوگ decide کر سکتے ہیں آپ کو کب کرنا ہے آپ کو صبح میں کرنا ہے شام میں کرنا ہے دن میں کرنا ہے یا رات میں کرنا ہے یا جب آپ free ہو جب آپ کے پاس time ہو یا جد آپ کا من کریں اس وقت آپ لوگ آرام سے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں یہ کہے پیاری دوستوں اور پوچھیں گے دن کی تو آپ کسی بھی دن اس وظیفے کو کر سکتے ہیں یعنی اس میں دن کی بھی کوئی پابندی نہیں ہے کہ اسے جمعیرات کے دن سے ہی کرنا ہے یا جمعے کے دن سے ہی کرنا ہے یا شنیچر کے دن یعنی ہفتے کے دن سے ہی کرنا ہے یا کسی خاص دن کرنا ہے مہینے کی کسی خاص تاریخ کو کرنا ہے نہیں یعنی دوستوں آپ لوگ جس دن سے بھی چاہیں اسے شروع کر سکتے ہیں کوئی بھی مہینہ ہو مہینے کی کوئی بھی تاریخ ہو کوئی بھی ہفتہ ہو ہفتے کا کوئی بھی دن ہو دن ہو شنیچر کا دن ہو یا اتوار کا دن ہو یا سموار کا پیر کا دن ہو یا منگل کا دن ہو یا بدھ کا دن ہو کسی بھی دن آپ کر سکتے ہیں کسی بھی دن سے شروع کر سکتے ہیں آپ یاری دوستو اس کی کچھ شرطیں بھی ہیں وہ شرطیں میں آپ کو بتانے والا ہوا کے ویڈیو میں تو اس ویڈیو کو دھیان سے سنیں اور دھیان سے دیکھیں ویڈیو کو کہیں بھی سکپ نہ کریں ویڈیو کو سکپ کریں گے تو آپ ہی کا نقصان ہوگا کیونکہ آپ عمل کا طریقہ ٹھیک سے سمجھیں گے نہیں تو عمل کام نہیں کرے گا آپ کا فائدہ نہیں ہوگا اس لئے پیانی دوستو اگر آپ نے ویڈیو پلے کی ہے اتنا دیکھا ہے تو پورا دیکھیں تاکہ ساری چیزیں اچھے سے سمجھ میں آئیں تو ویڈیو کو آخر تک ہمارے ساتھ پورا ضرور دیکھیں ہمارے ساتھ آخر میں آخر تک بنے رہی ہے اس ویڈیو میں بہت ہی ضروری باتیں آپ کو ہم بتا رہے ہیں جو آپ کے لئے جانب بی حد ضروری ہیں یعنی دوسرے واشہ میں کہیں تو آپ ویڈیو کو اچھے سے پہلے سمجھیں اس کے بعد عمل کریں یہ نہ سوچیں کہ جو ایڈیو کو بڑھا کر میں نام دیکھ لیتا ہوں کون سا نام پڑھنا ہے کیسے وظیفہ پڑھنا ہے کیسے عمل کو کرنا ہے نہیں پوری ویڈیو دیکھنا بہت ضروری ہے بہت ضروری باتیں ہم نے بتا رہی ہیں بہت ساری اور بھی ضروری باتیں آگے بتا رہے ہیں اور بتانے والی ہیں ویڈیو کو فٹا پر سسکیپ کر کے نہ دیکھیں ایسا بلکل نہ کریں جو بات میں بتا رہا ہوں ایک ایک باتوں کا اگر آپ فاتح اٹھانا چاہتے ہیں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنے مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک پورا ضرور دیکھیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا محبوب آپ کے پیار میں مبتلا ہو جائے بے چین ہو جائے آپ کے اوپر مہربان ہو جائے آپ کے کابو میں یعنی آپ کے وش میں ہو جائیں اس میں کوئی خطرہ نہیں ہے بہت ہی آسان وظیفہ ہے سب کوئی کر سکتا ہے کوئی ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے بلکل آسان وظیفہ ہے بس اس ویڈیو کو اچھے سے دیکھے سمجھیں پیارے دوستوں اس وظیفے کو پڑھنا کیسے ہوگا میں آپ کو بتا دوں کہ پیارے دوستوں وظیفہ پڑھنے کے لیے آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ آپ سب سے پہلے تین بار درود شریف پڑھیں گے کوئی بھی درود پاک چاہے جو بھی آپ کو یاد ہو کوئی بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں پیارے دوستوں یا درود ابراہیمی جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں یا اگر آپ کو درود ابراہیمی نہ یاد ہو تو آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں یا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ایک درود پاک ہے مختصر درود پاک چھوٹی سی درود پاک آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں یا صلی اللہ علیہ محمد آپ اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں یا جو کی درود پاک آپ چاہے پڑھنے تین بار آپ کو شروع میں ضرور پڑھنا ہے اسے ایک خاص خیال نقیش کا پیاری دوستو اسے تین بار پڑھنے کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ کے اسناب کو یوں پڑھنا ہے جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو پڑھنا ہے یا عزیز بہت سے سنیں پیاری دوستو آپ کو پڑھنا ہے یا عزیز آپ کو پڑھنا ہے یا عزیز یا عزیز یا عزیز ایسے سے پڑھنا ہے اس نام کو آپ کو صرف آپ کو اکتاریس بار یعنی کہ فوٹی ون ٹائمز پڑھنا ہے ہم آپ کو طریقہ بتاتے ہیں دیکھیں یا عزیز یہ ہو گیا ایک بار یا عزیز یہ ہو گیا دو بار یا عزیز یہ ہو گیا تین بار یا عزیز یہ ہو گیا چار بار یا عزیز یہ ہو گیا پانچ بار ایسے ایسے پورے حق اکتالیس بار پڑھیں چالیس ایک اکتالیس بار فورٹی ون ٹائم سب پڑھیں اکتالیس بار دادات کم زیادہ نہ کریں مجھ کر اکتالیس بار ہی پڑھیں اور اکتالیس بار ضرور ہی پڑھیں بہت کم اوکل لگے گا بہت چھوٹا سا وزیفہ ہے بہت پاورفل وزیفہ ہے میں مہت ضروری ضروری باتیں بتا رہے اس لئے اچھے سے سمجھیں ساری چیزوں کو تین بار شروع میں درود پاک پڑھیں پھر اکتالیس بار یا عزیزو پڑھیں یعنی پڑھیں یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو ایسے پورے اکتالیس بار پھر پیارے دوستوں اکتاریس بار یا عزیزو پڑھنے کے بعد آخر میں بھی پھر سے تین بار درود پاک پڑھیں تین بار درود شریف پڑھیں وہی درود پاک پیارے دوستوں پڑھیں جو آپ نے شروع میں پڑھی ہو یعنی جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا کوئی اسی بھی درود پاک جو آپ نے پڑھی تھی وہی آخر میں بھی تین بار پڑھنے یا عزیزو اکتاریس بار پڑھنے کے بعد ٹھیک ہے پیاری دوستوں کوئی بھی درود پاک آپ پر سکتے ہیں لیکن جو شروع میں پڑھیں وہی آخر میں پڑھیں تین بار شروع میں پڑھیں تین بار آخر میں پڑھیں دیکھتا اس بات بیچ میں یا عزیزو پڑھیں میرے پیاری دوستوں صرف اتنا آپ لوگوں کو کرنا ہے اتنا کرنے کے بعد آپ لوگ اس شخص کا نام لیں اس انسان کا نام لیں اس بندے کا نام لیں جسے آپ لوگ وش میں کرنا چاہتے ہیں یعنی جس کو اپنے کابو میں کرنے کے لیے جس کو اپنے محبت میں بیچین کرنے کے لیے جس کے دل میں اپنا پیار ڈالنے کے لیے جس کو اپنے اوپر مہربان کرنے کے لیے آپ لوگ یہ عمل کر رہے ہیں یہ وظیفہ کر رہے ہیں اس شخص کا اس انسان کا نام لیں کتنی بار آپ کو لینا صرف ایک بار ایک بار سے زیادہ نہیں آپ کو صرف ایک بار اس انسان کا نام لینا ہے وظیفہ پڑھنے کے فوراں بعد ایک بار اس انسان کا نام لیں اور تین بار آپ لوگ اپنے سینے پر فونک مار دیں یعنی اپنے سینے پر دم کریں تین بار اسے شخص کا نام ایک بار لینے کے بعد اپنے گریبان کا پٹن کھول گیا یعنی اندر سے آپ کو کپڑوں کے اندر سے فونک مارنا ہے کپڑوں کے اوپر سے نہیں آپ لوگوں کو ہم ایک بار پھر سے بتا دیتے ہیں دیکھیں آپ سب سے پہلے تین بار درود پاک آپ نے پڑھا پھر آپ کو ایک تالیس بار یعنی عزیزو پڑھنا ہے پھر آپ کو آخر میں بھی تین بار درود شریف پڑھنا ہے پھر آپ کو ایک بار اس انسان کا نام لینا ہے پھر کپڑوں کے اندر سے اپنے گریبان پر اپنے گریبان کو کھول کر کے آپ کو سینے پر اپنے پھونک مارنا اپنے سینے پر آپ کو سب کو کرنے کا تلیقہ ایسا ہی ہے مرد بھی ایسے ہی کریں گے عورتیں بھی ایسے ہی کریں گے پیاری دوستوں صرف اتنا کام کریں آپ لوگ اتنا کام کریں اتنا کام کرنے کے بعد آپ لوگ دیکھیں گے اس کا تمال آپ کا وظیفہ یہاں پر پورا ہو جائے گا پیاری دوستوں اس وظیفے کو آپ لوگوں کو کرنا کتنے دن ہے یہ آپ کا سوال ہوگا تو پیاری دوستوں آپ کو گیارہ دن لگتار اس وظیفے کو کرنا ہوگا لیونڈ ڈیس آپ کو لگتار کرنا ہوگا گیارہ دن تک اور پیاری دوستوں آپ کسی بھی دن سے شروع کر سکتے ہیں لیکن جس دن سے شروع کریں اس دن سے آپ گمنات شروع کر دیں آپ کو لگتار گیارہ دن تک پڑھائی کرنی ہے یعنی گیارہ دن تک یہ عمل آپ کو پورے یقین کے ساتھ پڑھنا ہے اور بیچ میں ایک دن بھی ناغہ ہرگز نہ ہو پائے گی اگر بیچ میں ایک دن بھی ناغہ ہو گیا تو آپ کو شروع سے وظیفہ پڑھنا ہے یعنی یوں سمجھ لیں آپ شروع سے پڑھنا شروع کریں جب آپ پڑھیں ایک ناغہ کے بعد تو سمجھ لیں آپ پہلا دن پھر آپ پہلے دن سے شروع کریں کیونکہ اس کی مدت جو ہے وہ گیارہ دن کی ہے گیارہ دن تک آپ کو یہ عمل پڑھنا ہے پیاری دوستو ایسا نہیں ہے کہ گیارہ دن بعد ہی آپ کو اس کا اثر دیکھنے کو ملے گا جس کا اثر آپ کو بہت بہت جلت دیکھنے کو مل جائے گا لیکن آپ چاہتے ہیں زندگی ورن اس کا فائدہ رہے تو پیاری دوستو آپ گیارہ دن تک اسی پورا ضرور پڑھیں یعنی پورے دن تک پڑھیں جتنا دن اسے پڑھنے کا طریقہ ہے گیارہ دن تک اس وظیفے کو لگتار پڑھیں گیارہ دن سے پہلے اگر آپ لوگ اس وظیفے کو چھوڑ دیتے ہیں تو آگے جا کر اس کا اثر ختم ہو جائے گا زندگی بھر تک اثر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ لوگ گیارہ دن تک پڑھیں اور ایک اور بہت ہی ضروری بات کہ پیاری دوستو اس وظیفے کو کرنے کے دوران اس شخص کا تصور اپنے دل و دماغ میں رکھیں یعنی کہ اس انسان کے بارے میں سوچتے رہیں جس کے لیے آپ لوگ اس وظیفے کو کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر پورا یقین لکھیں پورا وشواس رکھیں پورا بروسہ توقع لکھیں اس بات کا خیال لکھیں اور دوسری بات کہ جب آپ لوگ اس وظیفے کو کریں تو کسی سے بھی بات چیت نہ کریں ہو سکیں تو اکیلے میں بیٹھ کر اس وظیفے کو کریں ٹھیک ہے تو آپ لوگ اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں آپ کا جائز مقصد ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں یعنی دوستو آپ لوگ اس وظیفے کو پاک صاف حالت میں کریں ٹھیک ہے پاک صاف حالت میں کریں اور پیاری دوستو آپ لوگ اس وظیفے کو وضو کے ساتھ کریں وضو کے بینا بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن وضو کے ساتھ کریں گے تو بہتر ہوگا لیکن ناپاکی بھی آپ نہیں کر سکتے آپ پاک صاف حالت میں کریں چاہے آپ کو وضو ہو یا نہ ہو وضو کے بینہ بھی کر سکتے ہیں وضو کر کے بھی کریں تو بہت زیادہ بہتر ہے بلکہ کوشش کریں کہ وضو کے ساتھ ہی کریں وضو کر کے کریں اللہ تعالیٰ سے دو ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی ہر نیک وجہز حاجت ہر نیک وجہز مراد پوری فرمائے ہم سب کی پریشانیاں دور فرمائے آمین فما آمین بجاہل نبیل آمین صلی اللہ علیہ وسلم پیاری دوستوں کومنٹ باکس میں آمین ضرور ٹائپ کیجئے کیا پتہ کس کی زبان صلی اللہ علیہ وسلم لگے آمین کا قبول ہو جائے تو کومنٹ میں جائیے اور آمین ضرور ٹائپ کیجئے اور پیاری دوستوں آپ لوگ جا کر اس وظیفے کو کریں جیسے ہم نے بتایا آپ ویڈیو دیکھنے کے فوراں بعد بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں پورے دن میں کسی بھی دن کسی بھی وقت آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں تو میرے پیاری دوستوں امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا جس طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے یاری دوستوں اگر کومنٹ باکس میں کوئی بھی لڑکی بابا پندیت کوئی بھی مولانا آپ کو نمبر دیتا ہے جو لکھا لیتا ہے ان کے فلا مولانا فلا پندیت فلا لڑکی تو آپ نمبروں پر رابطہ ہرگز نہ کریں وہ ڈھونگی لوگ ہیں وہ ڈھونگی بابا ہیں وہ فراڈ لوگ ہیں آپ کے پیسے جو ہے وہ ہڑپ لیں گے اور پھر آپ کو بلوگ کر دیں گے ان چکروں میں ہرگز آپ لوگ نہ پڑھیں وہ نمبر دیتے ہیں فلا پندیت کا نمبر فلا مولانا صاحب کا نمبر فلا جو ہے بابا کا نمبر فلا تانتری کا نمبر اس نمبر پر رابطہ کر لو میں تمہارے پیار سے تمہیں ملا دوں گا تو ان چکروں میں نہ پڑھیں وہ فراڈ لوگ ہیں ٹھیک ہے ان سے بہت دور رہے ہیں جتنا ہو سکے دور رہے ہیں وہ لوگ کومنٹ بھر دیتے ہیں سپیم کومنٹس جتنا ہو سکے دور رہے ہیں اسی میں آپ کی بھلائی ہے کسی سے بھی کونٹیکٹ نہ کریں میں پہلے ہی آپ کو بتا دیتا ہوں ان لوگوں سے ہوشی آ رہے ہیں وہ فراڈ لوگ ہیں آپ کا پیسہ کھا جائیں گے تو ان سے بالکل بھی آپ لوگ کونٹیکٹ نہ کریں اور نہ ہی اپنا نمبر کومنٹ باکس میں دیں کسی کبھی اپنا نمبر آپ نہ دیں اور کسی بھی نمبر پر آپ رابطہ نہ کریں چلیے دوستوں آج اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں انشاءاللہ ایسی کسی اور پیاری ویڈیو کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھیں میں محمد رضوان رضا قادر انشاءاللہ تعالی ایسی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا دعاوں کی گزارش السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ